اسلام علیکم ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں فائنو فوڈ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں برف والی کلفی بنانے کا طریقہ آپ نے پہلے بہت مرتبہ یہ بنا کے ٹرائے بھی کی ہوگی لیکن جو طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور نیا ہے یہ دیکھیں ریمبو سٹائل میں بھی بنائی ہی ہے میں نے اور سمپل ایک کلر میں بھی بنانے کا طریقہ آپ کو میں بتا دوں گی کیسے بنتی ہے تو اس میں ذائقہ کیسے لائیں گے اس کو فلیور ہم نے کس طرح دینا ہے تو آپ نے بینہ اسکپ کیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پروپر سمجھ آجائے اور آپ بھی اپنے گھر میں بچوں کے لئے مزیدار سی صاف ستری کلفی بنا کر تیار کر سکیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں آپ کو کینڈیز نظر آ رہی ہیں تو میں نے مختلف فلیورز میں کینڈیز دی ہیں جیسے یہ ہے لیمن فلیور ہے ساتھ ہی اورنج فلیور ہے اور اس کے ساتھ ٹوبری ہے ساتھ چیلی ملی ہے املی والا فلیور ہے ایسے مختلف فلیورز میں مارکٹ میں یہ ٹوپییں ملتی ہیں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں آپ چاہیں کسی ایک فلیور میں بھی ساری کلفیاں بنانا سکتے ہیں لیکن میرا مقصد صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں اس کے لئے سب سے پہلے تھوڑا سی تیاری کرنی پڑے گی جتنی آپ نے کلفیاں بنانی ہیں جس بھی سانچے میں آپ منا رہے ہیں اس سے ناپ کے آپ پانی لینے تاکہ اس کے جو مٹھاس ہے وہ برکل پر براپر ہو کلفیاں کے اندر تو میں یہاں پہ بارہ کلفیاں منا رہی ہوں یہاں پہ جو میرے پاس سانچے ہیں بارہ یعنی کہ چھے کلفیاں ایک سانچے میں بنیں گے اور چھے دوسرے سانچے میں تو اس کے حساب سے یہاں پہ میں نے پانچ چمچ چینی ڈال دی ہے پانچ چیبل سپون اور سمپن ہم پانی کے اندر چینی کو جو ہے حل کر لیں گے کیونکہ جو کینڈیز ہیں وہ بھی آلیڈی میتھی ہی ہوتی ہیں لیکن جو کلفی ہم بناتے ہیں کلفی بھی میتھی ہی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اتنا اس کو حل کر لیا ہے کہ جو چینی کا دانا ہے وہ نظر نہیں آرہا اب ہاف تی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ایک بڑی چھٹکی کی جتنا اور بس یہ پانی میں مکس کر کے ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور جو میں نے کینڈیز سب سے پہلے جو میں نے فلیور نکالا ہے یہ املی فلیور ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ہلکہ ہلکہ کرش کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین لے لینا ہے دیکھیں میں نے چولے پہ ایک پین رکھ لیا ہے اب جتنی آپ نے کلفی بنانی ہے کلفی کے سانچے سے ناب کے آپ پانی ڈال لیں تو میں نے ایک ہی فلیور میں دو کلفیاں تیار کرنی ہے تو دو سانچے پانی میں فرائی فین میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب اس پین میں ہی ہم نے اس کو ہلکہ سا گرم کرنا ہے پانی کو اور جو ٹوفی ہیں وہ میں نے کرش کر لی ہے تاکہ پانی میں جلدی سے حل ہو جائیں تو یہ املی فلیور ہے اور املی کا کلر براؤن ہوتا ہے تو اکثر مارکٹ میں آسانی سے براؤن کلر نہیں ملتا تو میں اسے گھر میں ہی بنا لیتی ہوں اور میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ براؤن کلر ہم کیسے بنائیں گے تو ہم اس میں کلر کا استعمال کریں گے یہ ریڈ کلر ہے جو زردے میں متنجن میں استعمال ہوتا ہے تو بہت ہی معمولی سا کلر لینا ہے آپ نے بہت زیادہ رنگوں کا استعمال نہیں کرنا معمولی سا ہی میں نے گرین کلر دیا ہے دونوں ریڈ اور گرین کلر جب مکس ہوں گے تو یہ تیسرا کلر بن کے تیار ہوگا براؤن کلر یہ دیکھیں کتنا پیارا سا ایک براؤن کلر اس میں آ گیا ہے جو ہم نے اس میں ٹوفی ڈالی ہے کینڈیز وہ حل ہو گئی ہے پانی کے اندر ایک بال آجے گا جو رنگ ہے وہ کچھا نہیں رہے گا وہ بھی پک جائے گا بس اتنا ہی اس کو کوک کرنا ہے اب ہم اس کو کلر کے سانچے میں ڈال دیں گے اگر آپ ایک کلر کی بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں فیل کر دیں اور میں نے ریمبو کلر تیار کرنا ہے تو میں جو دوسرا سانچہ ہے اس کے اندر چھے کلر کے اندر میں نے تھوڑا تھوڑا جو براؤن کلر والی کلفی ہے یعنی کہ املی فلیور اسے میں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو دونوں طریقے سے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو دونے ہی طریقے بتا دوں چاہیں تو آپ ایک ہی کلر میں بنا لیں اور چاہیں تو آپ اس طرح سے ریمبو کلر بنا سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی لا جواب اس کا تیز ہوتا ہے کیونکہ سارے فلیورز آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گے یہ رکھیں بس اس طریقے سے آپ نے بنا کے تیار کرنا ہے آپ چھے کے چھے جو سانچے ہیں ایک ہی کلر سے بھی بھر سکتے ہیں اب ہم ایسے ہی دوسرا کلر بنانے کی تیاری کرتے ہیں اسے میں رکھ دیتی ہوں سائیڈ پہ پہن میں اس طرح ہی میں نے مزید دو کلشیوں کے لیے دیکھیں اس طرح پانی ڈال لیا ہے اس کے اندر اور جو دوسرا فلیور میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تو وہ ہے چیلی ملی فلیور جو ٹاپری کا فلیور ہے یعنی کہ چیلی ملی کا تو کلر میں یہ وائٹ کی کلر ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا گرین کلر دیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اور اس چیز کا بھی خیال رکھئے کہ اگر ہم نے ریمبو کلر کی بنانی ہے تو اسی حساب سے کلر ایک دوسرے سے کوئی ہلکا کوئی تیز ایسے آنے چاہیے تو میں نے اس میں گرین کلر ڈالا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے تو جس کے کرسٹل نظر آ رہے ہیں بس یہ گھل جائے اور ایک اس میں اوبال آ جائے اس طرح سے ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں دوسرا سانچا میں نے فل کر دیا ہے لیکن جو میں نے پہلے براؤن کلر بنایا تھا املی والے فلیور کا وہ میں نے فریز میں رکھ دیا ہے جمنے کے لئے جب ایک کلر جم جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر دوسرا کلر ڈالیں گے اگر آپ گرم گرم پہ ہی ڈال دیں گے یا بھی جمع نہیں ہوگا تو سارے کلر آپس میں مکس ہو جائیں گے وہ پرومننٹ نہیں ہوں گی جو ہم ریمبو کلر کی پٹیاں اس میں بنانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑے پیشن سے یہ کام کریں گے تو بہت ہی زبردر صاحب بھی گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور بچے بھی کھا کر بہت خوش ہوتے ہیں ایسے یہ تیسرا فلیور ہے یہ انار والا فلیور ہے تو انار ریڈ کلر کے ہوتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا ریڈ کلر ڈالیں گے یہ دیکھیں اور بس یہ بھی فٹا فٹ سے ہی تیار ہو جائے گی ایسے تین کلر تیار ہو گئے ہیں اب ایسے ہی تیسرا جو ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ اورنج فلیور ہے یہ میں اس میں ڈال لیا ہے اور آخری جو میرے پاس بچہ ہے وہ ہے سٹرابری فلیور تو یہ ذرا سا پنگ کلر ہے میرے پاس کشمیلی چائے میں کلر استعمال کرتے ہیں یہ وہ کلر ہے یہ میں اس میں ڈال لیا ہے یہ رکھیں زبردہ سا پنگ کلر بھی بن کے تیار ہو گیا ہے ایسے ہی سارے کلرز کی جو ایک کلر کی ہے وہ میں نے ڈال لی ہے سانچی کے اندر اور باقی میں نے جو اس کا جو سیرپ ہے وہ میں نے بال میں نکال کے سائٹ پر رکھ دیا ہے جب ایک کلر جم جائے گا تو اس میں میں دوسرا کلر ڈال دوں گی جب دوسرا جم جائے گا تو تیسرا تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن بہت زبردہ سا پرامبو کلر کی جو کینڈیز والی جو یعنی کے کلفیاں ہیں بچوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں اب یہ رکھیں میں نے اس پر کوائل پیپر لگا کے تو اس میں میں نے بمبر شٹک جو ہوتی ہیں بمبر شنجی کے لکڑی کی یہ والی میں نے اس کے اندر لگا دیئے ہیں آپ چاہیں تو اس کے سانچے کے ساتھ جو ملتی ہیں پلاسٹک کی سٹکس وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ جو لکڑی کی سٹکس ہوتی ہیں ان کی پکڑ زیادہ اچھی ہوتی ہے میں نے یہ لگا لی ہے اور آور نائٹ میں نے فریج میں لگ دیا تھا دونوں کو یہ اچھے سے جم گئی ہے فلیور بہت زبردست ہے ایک آئیڈیا میں نے آپ کو دینا تھا کہ اس میں فلیور ہم کس طرح لے کر آ سکتے ہیں آپ کو ایک کلر کی کینڈی مگا لیں خالی سٹوبری فلیور مگا لیں انہیں آپ کرش کریں اور پانی میں پکا کے ساری ایک کلر کی بھی بھر سکتے ہیں چاہے مارڈے فلیور میں یعنی کہ جو آپ کو فلیور پسند ہے لیکن یہ اس طریقے سے بھی آپ مختلف فلیور کی بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو صاف ستری گھر کی بنی ہوئی جو یہ کلفیاں ہیں بنا کر دیں کیونکہ بزار سے جو لیتے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہائیجینک طریقے سے نہیں بنائی جاتی آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے اسے کھاتے ہیں تو ان کے موں کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جس کلر کی وہ کلفی کھاتے ہیں ان کے موں پہ اور ہاتھوں پہ وہی کلر چڑ جاتا ہے کیونکہ وہ کپڑے رنگنے والا کلر ہوتا ہے یہ والے کلر نہیں ہوتے تو یہ اچھے والے کلر ہیں جو ہم زرتے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں دیکھیں میرے ہاتھوں پہ بلکل کلر نہیں آیا ہے آپ اپنے ہاتھوں پہ رنگ لگا کر دیکھیں اگر وہ ہاتھوں پہ چڑنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں وہ کلر اچھا نہیں ہے لیکن یہ اچھے والے کلر آپ استعمال کریں ساف ستی گھر میں بنا کر دیں دس روپے میں دو کلسیاں بن کے تیار ہو جائیں گی ہائیجینک طریقے سے اور بچے بھی بہت خوش ہوں گے اور اگر آپ چاہیں تو مہمانوں کے آگے بھی پیش کر سکتے ہیں مہمان بھی آپ کی اس مہارت کو دیکھ کے بہت حیران ہوں گے تو یہ زبردستی چاہیں تو ایک کلر میں بنائیں چاہیں ریمبو کلر میں بنائیں اور آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا ہے مجھے اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تو یوٹیوب پہ آپ کو یہ ریسپی کہیں نہیں ملے گی کیونکہ یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے اور میرے بچے تو اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں جب گلمیوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں بچوں کو ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں بہت پسند آتی ہیں تو آپ انہیں ضرور بنا کر دیجئے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہی پریس کریں نیکس ریوٹیوز تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بائی بائی